بیہار کی راجدھانی پٹنا میں سٹیت پٹنا ہائی کورٹ کی نئی بیلڈنگ میں اتری بھاس کے سمیب بن رہے چار منجلہ وقف بھون کو لے کر ایک کہہم نیڑنے آیا اس معاملے پر پانچ ججوں کی بشیث عدالت نے سنبائی کی ان پانچ ججوں کے نام جسٹس اشونی کمار، وکاس چین، اسود دین، امان اللہ، راجین کمار اور چکردھاری شہرن سنگھ ہیں آخرین پانچ ججوں نے مل کر وف بھوڑ کو لے کر کیا فیصلہ سنایا ہے؟ کیا اس فیصلے میں دونوں پکش سنتوشت ہیں؟ آئیے آپ کو پوری خبر بھی ستار سے بتاتے ہیں درسل پٹنا ہائی کورٹ کے پاس ایک چار منجلہ وف بھون کا نرمان ہو رہا تھا جسی لے کر کچھ لوگ سہمت نہیں تھے ہائی کورٹ کے پاس وف بھوڑ بنے، اسی لے کر اچھ نیالے میں یاج کا دائر کی گئی تھی اس معاملے میں ججمنٹ کے ساتھ بھکت بھون کو دھومل کرنے کا عدیش دیا اس سنبائی کو لے کر ایک پکش خوش نجار آ رہا ہے تو ہی ایک ان پکش سنبائی کو لے کر سنتوشت نہیں ہے کورٹ نے اپنا نرنے سناتے ہوئے کہا کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ آخر یادکاری کون تھا؟ جنہوں نے بف بھون بنانے کے لیے کہا تھا اس عدکاری کے قارن جنتہ کے تیکس کا لگ بھگ چودہ کروڑ مٹی میں مل گیا کورٹ دوارہ بف بھون کو بیہار بیلڈنگ بائی لاؤس کے انصار دھومل کرنے کے لیے کہا گیا آپ کو بتا دے کہ اس بیلڈنگ کو بیہار سٹیٹ بیلڈنگ کارپوریشن لیمٹنڈ نے بنبایا تھا اس بیلڈنگ کا ابھی تک مسافر کھانا کی روپ میں استعمال ہو رہا تھا اسے سننی بھفورڈ کے لیے بنبایا گیا تھا بتا دے کہ اس بیلڈنگ کو کووڈ کے دوران بنبایا گیا تھا کوڈ کے کووڈنگ کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ آخر اپنی جلدیہ بیلڈنگ بند کر تیار کیسے ہو گئی توکہ کووڈ کے دوران کنٹریکشن کارکرسن چل نہیں ہو رہا تھا جنکاری دے دے کے ماملہ مارچ مہینے سے ہی کوڈ میں پینڈنگ تھا پٹنا کی نگر نگم کو کوڈ کے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ اگر بیلڈنگ کنٹریکشن ڈپارٹمنٹ وفظون کو دھومل کرنے میں سفل رہتا ہے تو ایک مہینے کے اندر ہی اسے ہٹایا جائے